ملحبا علیہ وعلا مبائی فی حاضر ساتھ وفی کل ملساتھ من ساتھ لیل بن نہار ونیم وحافظم وقائدم وناسرم مدلیلم وعینا نحتا تسکن اہو ورزکا تون وطمت اہو فیہا تبیلا السلام علم الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا خصاب الحسین وعلا ذریت الحسین وعلا انصار الحسین وعلا شغداء الحسین وعلا حرم الحسین وعلا شریکت الحسین وعلا عباس الحسین مظلوم علیہ السلام و السلام یا عبا عبداللہ الحسین عدرکنی فی سبیل اللہ ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی نبی یا ایہا اللزین آمدون صلو علیہ وسلم تسلیمہ ایہا میرے اللہ استماع کافی ہے سلواتے کچھ ہی تلاغ فرمائے ایہا اللہ فرمائے کجوس و بندہ جا سر اداکتے خوش ہو کے درود نہیں پڑتا ہے کچھ ہی سلواتے کچھ ہی تلاغ فرمائے واجب الاحترام صداتو مومنین ان شیعہ سنے بھائی ازداران امام علی مقام حاضرین مجلس سامین مجلس ناظرین مجلس امام حسین علیہ السلام تے عزددار امام اجازت ہے ذکر پاک شروع کی تلاغ اشاء اللہ بسم اللہ ایسی اللہ علیہ وسلم 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 سینِ مسجدِ نقوی تو بھی افضل مقام ہے مجلسِ حسیند و فرش انہوں دریاں کالینہ نہ سمجھنا ایک اللہ لازم نبییاں دے بیٹھنے جگہ ہے اور میں اپنے گلدی دلیل رکھنا کہ سینِ مسجدِ نقوی تو بھی افضل ہے مجلسِ حسیند و فرش تور تک بات پہنچے تو پیراجتہ پیغام پہلا ہی پہنچ جائے گا اور میں سمجھا گا کہ بادت شروع ہو گئی ہے مولا فرمارین مسجدِ نقوی ایسی متبرک جگہ ہے جہاں ایک وقت میں چار معصوم ہمیشہ حاضر و ناظر رہتے ہیں ایک گھر جا کے سوچی ہے بھے جتے چار ہوں میں نوہ فضل ہے یا جتے چودہ ہوں میں نوہ فضل ہے سمجھنے والسلام علیہ وسلم شکریہ جنرل تو دعا منگن دا بہترین وقت ہے کسے بڑے بندے دیا آفیس اچھ بیٹھے ہوگا نا تو وہ موجود ہوگے تے بندے پھر آدھن گل کر سیاڑے گن دے عرق مار کے آدھن گل کر گل پہنچا وہ جڑے کم آیاں تیرا ہو جاوے اتھے بیٹھے ہونا تا پھر ضمیر نو ہلائی رکھو کل کرو چودہ نال تاکہ جڑے کم آئے ہو عبادت بھی ہو جائے دعا قبول بھی ہو جائے قسم قرآن دے تیرا پردے اللہ امام جڑے بھیلے دا تسیت فرش دیا کے بیٹھے ہو پردہ ہٹا کے ایک ایک بندے دا نانچ آگیا کریا کچھ منگ تو سادے ذکر چھیں دریبان دے نائے میں تنہتاں چاہتے اور عموماً بندے دعا نے اتنی اہمیت نہیں بھی دیں دے میں چلوں میں امین نہ کی تو فلانا آکھ لے گا اس نہ کی تو وہ آکھ لے گا اٹھوے بادشاہ فرمایا دعا ات دعا و صلاح الانبیاء کے دعا انبیاء کا ہتھیار ہے ہسی اپنی حفاظت کر دیں ہاں اصلے نہ انبیاء حفاظت کر دیں ہاں دعا نہ امیر المحمرین فرمارے انجڑا عبادت اچ دعا نہیں منگدہ اس دے مثال اس مزدور دی طرح ہے جو سارا دن مزدوری کر دائے مگر شامی گھر جاہر لگیاں اپنی حجرت وصول نہیں چلو ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو ٹھے محفل ہے تو ارے چیمے بادشاہ دی تو بندہ وہ تو داخل اللہ یہاں تے مولا دعا تے گفتگو کر رہے انہوں کے دعا دی اہمیت ہے اے اہمیت ہے اے مقام ہے دعا مانگو دے نیڑے ہوو نیڑے ہوو اسے دوران مولا آخ دیتا کہ دعا جڑی ہے وہ قبولیت عبادت تھی اولین شرطہیں چھوئے بندہ بولی ہے اوزا کے مالک ایک سوال ہے میرا کہ عبادت کرن تو رکدہ ابلیس ہے اور چارہ پاسوں آدھا ہے میں ایک کٹے پاسے جاہاں آگے سے بھی آئے گا پیچھے سے بھی آئے گا آدائیں سے بھی آئے گا بائیں سے بھی آئے گا تو میں کہاں جاؤں گا کلمہ نور نر رخصارے ہورتے مولا دا جواب لکھو تکلیہ لیویدہ حق نہیں ادا ہوندہ کتنا ایک بول کے تعید کر لوگے امام فرمایا اس کا اختیار چار پہ ہے اللہ نے سمتے چھے بنائی ہے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے مولا فرمایا تم اوپر نیچے سے بچ سکتے ہو سکے مولا کیسے تو امام فرمایا کہ دعا میں ہاتھ اوپر کرو تب بھی بچ جاؤ گے سجدے میں سمتے نیچے رکھو تب بھی بچ جاؤ گے دعائیے میری بھائیوں کے لئے کیا گزارش کر رہے ہیں دعائیے ہر عبادت تلازمی حصہ ہے اور ایک ابتدائی دن میں تھوڑے گل دعا بستے چار پانچھے محرم تک پھر ستمی محرم تو اگے تو ممنوعات شامل ہے پہ تسری اپنے دعا نہ منگو جیہ جیہ ستمی تو یوم آشور ڈلڑھر تک دعا مذہب حقہ کوشش کرو نہ منگو فقط اس واسطے پہ تراؤں وہ منگ دیں جنہوں آپ نے کوئی پریشانی ذہنے چھو گئے تو ممنوعات ہے جس واسطے شامل ہو گیا کہ ستمی تو باعد آپ نے کوئی بھی پریشانی ہے زندگی دن کوئی مسئلہ ہے تو چھوڑ دے منوان عجر رسالت ادا کر تو اے ہی تو الیک وقت ہے دعا منگڑ دا اپنی حاجات دی روای دا مشکلات دی کشائی دا چودہ تو کچھ منوان دا وہ دا بہترین طریقہ ہے آمین آکھنا دعا کر رہے ہیں تو سی آمین دی تکلیف سارے فرماؤ جتنے بیمار نے مولا شفا عطا فرماؤ انہ دینہ دی عزت تصدقہ جتنے منومین نے مرجات بلند فرماؤ اول و آخر جتنے دورا انگریش مومن ازدار مولائی ماتمنوں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن بیراد روزی دا زباد نہ ہو جائے آقا و مولا اور امام برحق ایک ذکر دا حقیقی ذاکر و مارش میرے سرکار دے سہور اشتا چیف فرماؤ آقا و مولا دی زیارت نصیب فرماؤ اور اے ذکر ساڑیا نصنہ جاری اور سابیتا رسول دا اپنا گھر رسول دی سچی دی رسول دی جھولی اچھو اینج دی چاہیو یہ سچی رسول میں ایتھے وہ سا دیتا ہے ایتھے لکھنے لہا روایت شیعہ نہیں اہل سنت وہ ادھے سامنے بیٹھی ہوئی مسلمانہ دی ماہ وہ بہور ویک رہی آئی رسول دین البیار کمیں کر رہے ہیں او زکا ایک بوسہ دیتے تھے پھر بطول کے سر کے پاس خود کو لاتے تھے سونگتے تھے مسکراتے تھے پھر بوسہ دیتے تھے پھر سونگتے تھے پھر مسکراتے تھے پھر بوسہ دیتے تھے پھر سونگتے تھے پھر مسکراتے تھے اوہ پریشان ہو گئی مومنہ دی ماہ اوہ سے کہا یا رسول اللہ بیٹیوں کو تو چوما جاتا ہے سونگا تو نہیں جاتا حال مدینہ اپنی کتاب اجلے کریں رسول دچہرہ جلال ندبر ہو گیا رسول فرمایا ہے اے عائشہ تمہیں کار نبوت میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے میں چونگتا اس لیے ہوں کہ بطول بیٹی ہے اور سونگتا اس لیے ہوں کہ مجھے بطول سے وحدت کی خوشبو آتی ہے جنہات نہیں اٹھے اللہ کرے بطول دے پترا نشیعہ نہ ہوئے واقعی جنبی ہیں مہمانے ہاں تجھا کر کے بولو حیدری مجھے بطول سے وحدت کی مجھے بطول سے وحدت کی خوشبو آتی ہے مجھے اس کا قرب اس کا قرب معلوم ہوتا ہے اہمیں نہیں بی بی دلگ کو پہ گیا ہجاب اللہ مجھے اس کی نزدی کی اس سے محبت شمار ہوتی اور عموماً لکھیا ہمیں مردو پڑیا گیا ہے کہ دی آئی تے رسول کھلو گئی فرق ہے تھے فرق ہے دی پیرا تے آئی تے رسول پیرا تے کھلو گئے دی زانوہ تے آئی رسول زانوہ تے کھلو گئے ہائے ہائے ہوئے ہوئے اے تھوڑے بندے سمجھیں میرے سردار میں کیا کیا ہے اگر سیدہ پیرا تے آئی رسول پیرا تے آئی اور اگر بی بی زانوہ تے آئی تو رسول بھی زانوہ تے آئی کیا کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی تھوڑے تعرف دے مالکہ ایک رسولان دا سردار ایک نبیان ایک نوالیان دا سردار دو جوانان جنت سردار اللہ صدہ صدہ آق دندہ یہ علی ہیں یہ ان کے بھائی ہیں یہ ان کی زوجہ ہیں یہ حسن و حسین ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں یہ رسول ہیں یہ ان کے داماد ہیں یہ ان کی بیٹی ہیں یہ نواسے ہیں یہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یہ ان کی امہ ہیں یہ ان کے بابا ہیں یہ ان کے نانا ہے کس ادھا تعرف نہیں ہم فاطمت و ابوها ہم ہم فاطمت و ابوها تھوڑا آواز پولنا جی و بحلوها و بنوها نور چادر بچوں نکل کے جدو عرشِ الٰہی نال ڈکرایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ عرشتِ رین والے باسیاں نوں پتہ کوئی نائم ہے یہ نور کس نے اگر پتہ ہوں دا پھر اے پوچھ دے نا بمن تہتل کے ساگے مالک چادر دے تلے کونے اللہ فوراں نا نہیں چاہے اللہ پڑھے کسیدہ کسیدے تو پہلے اللہ دو قسمہ چاہیے ایک اللہ کیا میں میری عزت دی قسم دوسرا میں نے میری جلالت دی قسم یا ملائکتی ویا سکان السماواتی اے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق سنو کہ یہ کون ہے انی ما خلقت سماعا مبنیتا بلا ارزا مدھیتا بلا کمرم منیرم بلا شمسا مزیتا بلا فلک یدورو بلا فاری یزری بلا فلک یسری اللہ فی محبت حاولا الہمسط اللذین حمتا تلکسا جب میں تو پوچھ دیو چادر تلے کونے کے سنو یہ جو آسمان کو اٹھایا ہے زمین کو بچھایا ہے ہواوں کو چلایا ہے بادل کو برسایا ہے اناج کو اگایا ہے وہ آدم کا تصور وہ ہوا کا خیال وہ آدم کا سجدہ وہ فرشتوں کا کرنا وہ ابلیس کا انکار وہ نو کا پانی وہ ابراہیم کا خواب وہ اسماعیل وہ چھری وہ یاکوب وہ رونا وہ یوسف وہ کومہ وہ ارمیان وہ امتحان وہ دانیال وہ سفر وہ خضر وہ دریاب وہ موسیٰ وہ سفر وہ عیسیٰ وہ سولی یہ ہوا یہ فضا یہ خلا یہ فضا یہ درند یہ چرند یہ پرند ہاولا الہمسط اللذین یہ جو بنایا ہے ان چادر والے پہنچ کے صدقے میں بنایا ہے ہاں تجھے کر کے آخر تک سجادہ علیلہ لکلم درم علی اللہ کی سدمہ اتاج نہ رکھے امہ حسین کی سدمہ اتاج نہ فرمائے ان چادر والے پانچ کے صدقے میں بنا بنا پوری توجہ نال میری بات سوڑنا پوری توجہ نال بلکل خاموش ارکنے اس گھلتے کوئی داد بنا کل سوڑا بندے دادل کرنا ہوندہ ہے وہ میرے گھر کم از کم کو بڑا بڑا آئے کو برادری اچھتے کم از کم پتر لگے وہ میری بھی کو جان پہ جان ہے بندیاں دیڑے دی ہمیشہ کھلی رہن دی یہ دیڑے دار لوگ بیٹھے رہن دے رہن دے جو چاہتا ہے کہ ہم چودہ اس کے گھر میں آئیں وہ ہر شب جمعہ حدیثِ قصہ پڑھا کریں تلاوتِ حدیثِ قصہ کر اسی چودہ سنن ضرورہ میرا ایٹھے مجھ میں کھلو سوالِ اللہ جے قصیدہ پڑے آئے بامان یا رب من ہوا تا تلقیسہ کون نے چادر تلیتے اللہ کے ہاولائل خمسط اللہزین ہم تا تلقیسہ یہ جو بنایا ہے ان چادر والے پانچ کے صدقے میں بنایا ہے اگر یہ نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا یہ ہے تو سب ہے یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے یہ ہے تو سب ہے یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے نا لاجڑ میں کچھ نہیں چاہیے سب تو بیٹھا میرا چاہیے کوئی پریشانی نہیں رکھنی کیسے گھنے یہ تو بات کوئی اوکی سوکی ہو جائے تو کچھ لینا میرے صاحب نا لاجڑ میں نہیں چاہیے مالک تعرف کروا جبریل کتنی ایک دفعہ رسول دیدی دیکھو ہوتے آیا انگینا دفعہ چادر تلے کٹھے ہو گئے چود سے پیانتا ہے دس مالک کون نے ایک اٹھے بیٹھے اون دے ملائکہ نہیں پتہ لگ دا کون نے پوڑی بودھی یا لیتان پتہ لگ جاندہ بے یا لی کتے آنا ہے کتے نہیں آنا یہ تا چادر کے نیچے کون ہے ہون میرا توارے تو سوال ہے کہ کیا حدیث کے ساتھ اور علاوہ چودہ کیا مکمل قرآن انہوں نے کسیدہ نہیں کیا اللہ دی ذات انہوں نے پہلا ذاکر نہیں تو بول میرا جنب کیا ایک خدا دی بربزیدہ مخلوق نہیں انہیں جیسا کوئی ہے نہیں پھر حدیث کے ساتھ کیوں مسئلہ سارا درود ہے اللہ دو گراہ قدر چیزیں بڑھائی ہیں دو اگر مقامہ نیڑے کری ایک سجدہ ایک درود ایک اس اپنے مسترخ لیا ایک اس توفہ آل محمد ندید چھوڑے جو اپنے مسترخ لیا آل محمد تم گیا کہ تم کرو میرا سجدہ جو آل محمد ندیدتا اسے چاکیا میں پڑھوں گا تم پر درود میں پڑھوں گا تم پر درود تم کرو میرا سجدہ میں پڑھوں گا تم پر درود بندے ایس درود شامل ہونا چاہدے ہونوی مسیدہ سپی کر کھلے تا تسی سن دے اللہ مسلح اللہ آنڈے ہی وگوانڈے ہی اس توفی پڑھ اس توفی پڑھ مالک اس توفی درود پڑھ اس توفی پڑھ اس توفی پڑھ ایک بندہ ساہے میں درود ہے ہی نہیں مجلس پڑھنی ہے فروخ شاہ نیازی نہیں پڑھنی نیازی گھڑی چلانی ہے میں مجلس پڑھنی آرہے ہیں نیازی گھڑی چلا رہے ہیں سلار صاحب اس سے دعا کر ان مالک نیازی دی مجلس قبول کریں تو بندے آکھن گئے بڑی صاحب مجلس پڑھ روخ شاہ پڑھنی اب بھامیں دعا کیتی رکھڑ وہ دعا کیسے کام دی ہی نہیں محولی تُساری زندگی آکھر آکھ運 تیرے دعا کسے کام دی نہیں اور درود ہی چھین ہی نہیں درود میں وہ ہیں جو ان نما میں ہیں ان نماوں چار دیواری ہے جو اس کی اندر ہے وہ ہمیشہ اندر ہے جو باہر ہے ہمیشہ باہر ہے نہ اندر والے باہر جا سکتے ہیں باہر والے بیٹیاں تو دے سکتے ہیں اندر نہیں آسکتے جنہیں سمجھ جائیے ہاتھ اچھا کر کے آخر تک سدا جائے ہائے لاری کچھ باہر والے یاسر ہزار سال زندگی کچھ باہر والے رحمت بھائی کچھ باہر والے مدینہ دے چاہو کچھ کھڑے اور آخریں تین مبارک ہوئے تمہیں درودل ہیں تمہیں درودل ہیں ایک بزرگ بول رہے ہیں تمہیں درودل ہیں آپ بھی درودل ہیں آپ بھی تمہیں بہت تمہیں کھلوں گزرے آئے کھور پڑڑا اس کو لائی دس ترجے دا ایمان اس کا کہاں کیاں رولا ہے اس کا درود دا جھیڑا ہے جو درود دا جھیڑا کیاں بس انہیں سمجھا رہے ہیں بھر کپڑے شپڑے ٹھیک پایا کرو اور درود آلے میں میں لے کچھے لے کپڑے پا کے نہ باہر آیا کرو پتہ لگے کو ساڑی تفریق ہے نہ باقی ہے نہ لو فر کے ساڑھا سلمانہ کو توں کی میں درود آلہ دے اے کی میں درود آلے اور درود آلہ کا دے ہو گئی ہویا ہے تے نویلی دوچی ریلوٹی نہ دے میں اور توں کی میں کیا میں سمجھنا میں بھی رشتہ دار ہوں رسول کا یہ بھی رشتہ دار ہے وہ بھی رشتہ دار ہے وہ بھی رشتہ دار ہے کس دا پچھلے کس دا تو رسول کی رشتہ داری کی وجہ سے یہ بھی درود میں میں بھی درود میں یہ بھی درود میں وہ بھی درود میں سلمانہ کیا اچھا سرکار بار سادہ بندہ رہا کوئی نہیں توسی آپ فیصلہ فرماؤ کون درودش ہے کون درودش نہیں نبی فرمایا سلمان یہ جو میری زبان ہے یہ وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے انہیں جبریل آئے گا تو میں پچھلنگا جبریل زمین پہ نازل ہوئے اللہ درود و سلام دے بات پیادی ہے درود اللہ جھیڑا بڑھ گیا ایدہ فیصلہ ہی سے نہیں ہونا میرے گھر بچو نکل دیتے درواز دیتے جا اس نے تو خول مانگ اس کی یمنی چادر لو اس کے نیچے خود بھی آؤ علی کو بلاؤ حسن کو بلاؤ حسین کو بلاؤ سیدہ کو بلاؤ نور چادر سے نکلے گا میرے عرض سے ٹکرائے گا ملائکہ مجھ سے پوچھیں گے یہ چادر کے نیچے کون ہے تم بھی ہوگے علی بھی ہوں گے حسن بھی ہوں گے حسین بھی ہوں گے نہ تیرا نہ چاسا نہ علی دا چاسا نہ حسن دا چاسا نہ حسین دا چاسا یہ سیدہ ہے یہ ان کے بابا ہیں یہ ان کے بچے ہیں یہ ان کے شوہر ہیں یہ خاندانے بطول ہیں ہاتھو دا اٹھے جنو بطول دے بوئے تو خیرات لیندہ والدان دو بے اللہ کہہ رسول پریشان نہ ہو میں بطول دے نالا تعرف کروا کے پورے زمانے دستان میں یاد رکھے زمانہ رسول دے رشتہ دار کے درود نہیں بطول دے رشتہ دار کے درود اگر کوئی صاحب درود ہے تو وہ ہے جو رشتہ دار جناب سجدہ ہے اگر کوئی صاحب درود ہے تو وہ ہے کہ جو رشتہ دار جناب سیدہ ہے کتنے ہیں چادر تلے بولو وہ بالا جس کتنے ہیں اہلو بیت نبی دے کتنے ہیں چادر تلے جتنے ہیں بندہ ٹھول جائے نا دنیا تو پتہ لگ دا جنازن ویگ کے زندگی کیسے گلالی ہے اے دا مقام کیا ہے سب تو زیادہ پتہ لگ دا ہے زمانے ادنال محبت کتنے کیتے ہیں جیتنے لگ دا ہے بشیہ کالے کپڑے پا کے لکھاں ارباں آدھائے یہ نقصان کر دیں یہ جنہیں رسالت نہیں تو آدھاس جنہیں چادر تلے مسلمانوں نے جنازیں انہلکے کیتے ہیں ترے دن رسول دا پیا ریا چالی کبر بطول دی بنانی پائے گئی نو بندے ہم سیدہ دے جنازے کتنے بندے جیتے ہیں سارے ازادار کتنے بندے جنازہ کس دا رسول دی تھی سلمان مقداد ابو ذر امار جابر جڑا راوی ہے حدیث کے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری کبر امام دا مجاور بھی ہے پہلا زوار بھی ہے اور حدیث کے ساتھ راوی بھی ہے اور پانچ معصومات دا صحابی بھی ہے جابر بن عبداللہ انصاری پانچوں گئے سلمان مقداد ابو ذر امار جابر عبداللہ بن مسعود بلال حبشی ساتوں گئے حسن حسین نو بندے مدینہ دا شہر سوالکھ دی آبادی رسول دی دی بھائی موسن میرا اللہ گوائے آج جاؤ آج جاؤ آج جاؤ آج جاؤ آج جاؤ جاؤ لڑکا نہ جاؤ کوئی بندہ ہے تو ہون جاؤے ہون نکلے امتحان دوے ویکھا میں ہوندہ کے یہ ہے سید آکھا ہی ممبر دے پچھنا نہیں پہندا بھائی بھوٹو دی دی یہ دی کبر کتھے توڑ بندے پہنچ جاؤ مہنہ اکھا نہ لوے کھایا تو ایتھے دی گل کردائیں جنت اللہ بکی گلوں کے پچھنا پھند آئے اینہ حسین دی مہا دی کبر کتھا امیر دہ جنازہ اٹھیا سن بنجاہ ہی جریج امیر تیرے شہر چھوڑ جائے ترہ بند ہو جاندے مدینہ دے شہر چھوڑ جنازہ آئی تیرہ بندے حسن دے جنازہ یک مہرم ہے سیدی یاد آگئی ہے جملہ بھی سید ہے میں اونا دنا لے کے پڑھا تاکہ مزید مرہوم دے درجات بلند ہو گن باوریاؤس انشاجی رتوالہ میں سیدی کبر رشوناوے کیا ذاکری کر گئے کیا محنت کر گئے مشن واسطے بابی رضا جول ہے چکھ نکلے گیا سا دار دی وادیو دے انبتول دے جنازے چنو بندے حسن دے جنازے تیرہ بندے دشیعوں سنیوں حسین او غریبے جندہ چاہیے کسی ہے میں نانا ساید ہے نالا مومن تری ہائے دا گواہ ہونا ساید ہے مونڈیالا مومن تری ہائے دا گواہ ہوئے پتہ لگے باچھر علی دین محرم میرے نال بے کے ہائے پیا کرتا ہے حسینوں غریبے جنہ چاہیا بھی کسی نہیں ہے جنہ پڑیا بھی کسی نہیں ہے جنہ بھارے سوئے انگڑے گڑیاں پاہنے شام جتنے دن زندہ رہی ہے تکبیر ایک ہاتھ نہ لاتا ہے تسیہیں جا دیو لے بطولیں جا دیو نبی دی کمرتے آگے حسینہ کیا نانا اممہ بیمار ہے نانا اممہ ایک ہاتھ نال تس بھی بڑھ دی نانا اممہ تکبیر بھی ایک ہاتھ نال آدھی حسینہ کیا نانا اممہ ایک ہاتھ نال تکبیر آدھی کری بہادو جہاتھ نہیں چاہ سکتی میں سیدہ یکم محرم ہے اے اے جتنے سیدوں میں تودے پیراتے ہاتھ پہ رکھتا سیدزادیاں میں معاف کرنا دل دکھ جائے تا میں معاف کرنا جتنے مجلس سے جزادار ہو دل دکھ جائے معاف کرنا نبی دی کمر حال گئی فرمایا حسین اے ایک ہاتھ نال تکبیر میری دی کیوں آدھی ہے موہ تے پیٹھ کیا دے نانا دو جہاں ہاتھ دیاں آڈیاں ترٹیاں ہوئی ہیں نانا اونا ہتنا ماریا ہے تیری دینوں تس بھی نہیں جا سکتے آہائے کرنا اللہ اوہ بدول دیاں دکھ رہے آہائے کرنا اللہ نانا ترہ پسلیاں میں ترٹیاں ہوئی ہیں آج کیونکہ وقت تہلے لیٹا سے کل انشاءاللہ کوشش ہو سی میں بارہ پائنٹ بارہ ساتھ بھی مردی آجاو ازداری سے سارا دل کرنی ہے میں دو میند تو ہی کر رہا ہوں کسے غم میں تو رہائے نہ نکلے دعا کر یا کر تیرہ بارہ امام آگے اس غم دوارس پھر تو نو دسے بھی مسلمانہ دیتا دین کتنا مارے ہوئی ہیں دور شہر دی پرنی ہوئی کوئی دھی کسے دور دے آگ دی اے دے کلے پرنی ہوئی ہوئی کوئی جو بے غیرت آئے ہیں نو مارن لگے یہاں تروازے نال لے کھل جانسے نہیں ہاتھ ناک کے بندی آگ سے نو بے ہیا پیچھے ہو بہن میں دیر میری خبردار نو ہاتھ لائے ہاتھ یہ دی اولاد چھوٹی ہے تہاں پہ مارنا ہے ادھر رہیاں کوئی نہیں تہاں پہ مارنا ہے اسی دیکن مگر کھلو تو ہے یا قسم قرآن دی بندے ہاس کے لگ دے رہے بندے بدونوں مار دے رہے نبی دی قبر علمو کر گیا دیا ہے بابا آج میرا ہوئی کوئی براہ ہوئے تیرے دماغ بابا میرے مان مان کر نانا میں بیمارے نانا دعا کرنا ہے دعا من سا دیمان و شفاوے نبی دی قبر عل گئے فرمایا کہ میں بیمار حسین نانا بیمار نہیں زخمی ہے نانا تیرے صحابیاں سنیما دروازے چھلار کے ماریے نانا چالی بندہ دروازہ کھلے نائی کلی میری ماں دروازہ باند کر دی آئی نانا ہی کے وین کر دی آئی اندر ناوے آئے میری زینب پردے دار مرحبا 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 اگلا وینوں کھایا اگلا وینوں کھایا تو دار ہو نانا چالی بندہ دروازہ کھلے دائی کلی میری ماں دروازہ باند کر دی آئی نانا تھوڑا دیا دروازہ کھلیا کسے ظالم نو میری ماں دا ہاتھ نظر آیا نانا اس نالالے بندے تو تازی آنا چاہیا اس کے جمار آئے ہاتھ توٹ گیا ہے نانا ہاتھ توٹ گیا خون جاری ہویا زمین مدینہ دی مرحبا 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 تیرا ماتم قبول ہوئے ازادار تیرا گریہ قبول ہوئے ازادار اگلا وینوں کھایا نانا چالی بندہ جو دروازہ کھولے ڈالائی نانا کسے بندے دروازے نگلائیے پچھے میری ماں اگے دروازہ اگے چالی بندہ اگے بندہ پھر دروازہ پھر زہرا پچھے پتھر دی دیوارہ نانا لوے دیاں میں خائن جڑیاں دیوار ویچوی آئن نانا دروازے ویچوی آئن گلہ بھٹیاں لیا ہون قرآن لیا ہمیں صرف میرا کے روایت پڑھنو دیارہ حسینہ دے نانا سڑتے دروازے نے کسے لات ماریا نانا پلدہ تاک میری ماں دیاں ڈھٹھا جندا سارے زخدائے بندہ ماتم نہ کرے نانا پس لیاں دروازے نال نہیں ٹھٹیاں حضورہ کیا کیوئے ٹھٹیاں آدھے نانا پلدیاں میں خام میری ماں دے پاسے میں چاہ لگیاں نانا دروازے تلے زہرا اٹھو بندے نچ دے بھی آئے تلنگ دے بھی آئے دروازے ہیٹھویڑ کر گیاں دیائی آہ مرحبا 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 کسے گم میں سائے نائزدار مرحبا کسے گم میں سنا کسے گم میں سریحہ نائزدار مکمل میں نہ پڑھ سکتا ایک میرا دل میں ایک روایت پڑھا دھیر سری جاہا تو میرے حصہ دی مجلس سے سے روایت دے مو گئی آئی میرا اللہ گوا ہے ادھرات میں لے جنازہ تیار ہو گیا بطولہ میرے مولا نے چاہیا نو بندے جنازے دنالین علی رو رہے جنازہ چاہ رہے بطول علی دفنایا کلے بھٹھیاں لے میرا اللہ گوا ہے بطول دے قتل دو پنج میں دے آڑے جڑا بطول دے قتل میں شریقہ اس ابو زار تو پچھیا تو جنازے دنال آئے دس جنازے دی حالت گیڑیاں کلے آلے آبو زاردی پاک کھل گئیے آدم میں ساتھ پی آدھا پانچ گلیاں مڑیاں میں اتہ دی تھائے جنازے بچوں خون پہ اتنا ماری آئی رسول دی دھینا جنازے بچوں خون ہولے ہولے وینان دائی نازانیاں پلیاں بابا میری آئے دھیاں جنگلہ چلو لے جانیاں ویر مروا کے چادرہ لٹا مروا کے مروا کے مروا کے مروا کے